اللہمہ سلی علی سیدنا و بولانا محمد اس کے زمن میں میں نے ایک عظیم واقعہ امام الحرمین شریفین کا بیان کیا تھا کہ جناب عبد الرحمن صدیس دامت برکاتہم بچپن میں جب شرارت اپنے گھر میں کیے ماں کو غصہ آیا تو ماں نے اپنے غصے کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ جا خدا تجھے حرم کا امام بنا دیں خدا تجھے حرم کا امام بنا دیں خود حضرت عبد الرحمن صدیس دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج اگر میں حرم کا امام بنا ہوں تو یہ میری ماں کی سیدھی بدعوہ کا نتیجہ ہے کسی کو گالی دینا نہیں اور کسی کو بدعوہ دینا نہیں مسلمان اپنی زبان کو صاف رکھتا ہے پاک رکھتا ہے اور مسلمان اپنے زبان سے بھی پہچانا جاتا ہے نوجوانوں تم اپنی زبان کو پاک رکھو خوبصورت رکھو پیاری رکھو اچھی رکھو میٹھی رکھو میٹھا کھانے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی اچھا بولنے سے زبان میٹھی ہوتی ہے موسیقی